اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین آپ صورتحال کچھ ایسی ہے اس لیے اتنی تاخیر سے ویڈیو بنا رہا ہوں اصل میں موقع ایسا ہے تاریخ جمیل صاحب پاکستان میں بہت جانی مانی اور بہت توقعر بہت تھی قابل عزت شخصیت ہیں ان کے بیٹے کی موت اور وہ بھی گولی لگنے سے جو موت ہوئی ہے اس کو لے کر کے بہت سی خبریں اس وقت چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر یہ خبر تقریبا شام سات مجھے کی آ چکی تھی لیکن میں نے اس پر فوری طور پر وی لاغ اس لیے نہیں کیا جب تک وجہات معلوم نہ ہو جائیں تو بریکنگ نیوز کی دوڑ میں نہیں پڑنا چاہیے میں اس پر بلیو نہیں کرتا اس لیے میری خوشش ہوتی ہے کہ باقیوں سے بھلے لیٹ آؤں اور میری ویڈیوز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فوری طور پر کم آتی ہیں لیٹ آتی ہیں تاکہ میں خبر کی ایتھنٹیسٹی کو جان چلوں ابھی جو افیشل ورزن پولس کے جانب سے آیا ہے کہ تاریخ جمل صاحب کے بیٹے کی موت کیوں ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسی کو تصدیق شدہ مانا جائے گا جو آپ نے تھم نیل میں پڑا ہے ایسی ہی بات ہے یہی صورتحال ہے اور یہ ایک ایسی ان کے جو بیٹے ہیں تاریخ جمل صاحب کے وہ ایسی صورتحال سے گزر رہے تھے جہاں میرا خیال ہے کہ آج معاشرے کا ہر چوتھا پانچھا شخص اس صورتحال سے گزر رہا ہے اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کی جو شدت ہے اس میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن صورتحال تقریباً بیسی ہی تھی ناظرین تو جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو بتا بھی دیتا ہوں جو خبر ہے جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے مولانا تاریخ جمل صاحب کے بیٹے کو گولی لگی جس سے ان کی موت واقع ہوئی لیکن جو خانی میں ٹوست آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مولانا کے بیٹے نے خود کو گولی ماری اپنے سینے پر خود انہوں نے پسٹول چلایا تو کیا ہوا تھا مولانا صاحب کے بیٹے کو آئی ایس پر بات کرتے ہیں مولانا تاریخ جمل دوستو ایک ایسا نام ہے یعنی ہوں جو دیکھیں کہ میں حیران ہوں کہ مولانا نے کتنے ایسے لوگ ہیں پاکستان نے پاکستان سے باہر خاص طور پر سیلیبرٹیز جن کی زندگی میں مولانا کا بہت اہم کردار رہا کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں تھے مولانا کی وجہ سے وہ ڈپریشن سے باہر نکلے اور بے تہاشا ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی ایک اور دھارے پر چل رہی تھی مولانا کی وجہ سے ان کی تربیت کی وجہ سے ان کی تعلیم کی وجہ سے وہ زندگی کا دھارہ ٹھیک کر پائے کیا وجہ ہے کہ ان کا بیٹا ڈپریشن کا شکار تھا جی ہاں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریجنل پولیس آفیسر یعنی آر پیو ملتان کیپٹن ریٹائر سہیل کا کہنا ہے کہ مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے آسم جمیل نے خودکشی کی ہے آرکیوں کے مطابق خودکشی کی سی سی ٹی وی فٹیج بھی سامنے آ چکی ہے کیونکہ گھر کے اندر انہوں نے کام کیا اس لیے اس کی سی سی ٹی وی فٹیج بھی سامنے آ چکی ہے جو کہ بڑی حیران کن بات ہے دوستو اچھا اب انہوں نے کہا کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آسم جمیل صاحب ہیں یعنی تاریخ جمیل صاحب کے جو بیٹے آسم جمیل ہیں اکارڈنگ ٹو آر پیو وہ نفسیاتی مریض سے اور کئی سال سے وہ عدویات لے رہے تھے کئی سال سے اگر آپ ان کی تصویر دیکھیں تصویر سامنے آبی جو کی ہے میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کتنا جوان آدمی اتنا ینگ آدمی وہ نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے تو پھر بعد میں میں نے جب اس پہلی ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا کہ نفسیاتی مسائل بیسکلی ہیں ہی نوجوانوں کو یہ تو بہت کم ایسا ہے کہ بزرگوں کو یا ہمارے بچوڑ لوگوں کو یا میری عمر کے لوگوں کو کم ہو مسائل جو بلکل ابھی ابھی یوں کہہ لیں کہ ایڈلسنٹ ایج سے نکل کے وہ اکیس بائیس تیس سال چوبیس سال کے جو جو جوان ہیں ان میں نفسیاتی مسائل بہت پائے جانے لگے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ناظرین پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملازم عمران سے کہا یعنی آسم جمیل صاحب کے ملازم تھے عمران کہ مجھے پسٹول لا کے دو تو تیس بور کا پسٹول آسم کے جو ملازم ہے عمران وہ لے کر آئے چھاتی کے جانے پسٹول کیا تو عمران نے ایسا کرنے سے منع کیا نوکر تھا ملازم تھا وہ دیکھ رہا تھا صاحب میرا خودکشی کرنے جا رہا ہے وطب چھاتی کے طرف پسٹول کر رہا ہے تو اس نے روکنا چاہا تو اکارڈنگ ٹو پولیس اسی دوران ان کے ٹرگر پر ان کا ہاتھ تھا وہ روکتے انہوں نے پسٹول چلا دیا اب ناظرین ہوا کیا صورتحال کیا ہوئی جہاں سے ساری صورتحال کھلتی ہے وہ یہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آسم جمیل صاحب کی پسند کی شادی تھی اور بعد میں طلاق ہو گئی یہ اب میری لئے بڑی حیران کن بات ہے کہ پسند کی شادی تھی ایسا ہوتا ہے نوجوان پسند کی شادی کرتے ہیں اور آج کل جو ٹرنڈ طلاق کا چل پڑا ہے کہ شادی نہیں چل پا رہی ہوتی خاص طور پر پسند کی شادیاں نہیں چل پا رہی ہوتی کیونکہ دونوں لڑکا اور لڑکی جو دونوں ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں اپنی مرضی سے شادی کی ہوتی ہے اور بہت جلد وہ اپنے ریسیزن کو لے کے سیکنڈ تھوٹس ان کے اندر آنے لگ جاتی ہیں اب یہاں پہ اس وقت اگر آپ ٹوٹر پہ جائیں تو ٹاپ ٹرنڈ ہے یہ ٹوٹر کے اوپر اور ایک ویڈیو بھی بڑی وارل ہے جس میں مولانا اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے بیٹے جو ہے وہ بڑے بڑے شرمیلے سے اور بڑے معصوم سے مجھے نظر آ رہے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں مولانا اور ان کے بیٹے ہس رہے ہیں آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں تو یقین دل جو ہے وہ دکھتا ہے he was such a ماشاءاللہ handsome young lad and he took his life and yes it was depression وہ depression کی دوائیاں لے رہے تھے میں اس پہ بات کروں گا در آگے چل کے تھوڑے آپ کو میں ڈیٹیل دے رہتا ہوں دوستو اچھا جی بہت بڑا صدمہ بہت بڑا صدمہ یہ مولانا کے لئے اور خبریاں مصلف اب لوگوں نے اس وقت چلایا ہوا ہے اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں مولانا کو اللہ تعالیٰ صبر دے اور ہم سب کو definitely مولانا کے غم میں شریک ہونا چاہیے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون یہ بہت بڑا لوس ہے دوستو depression تھا اور کہا یہ جا رہا ہے چونکہ ان کی طلاق ہوئی تھی حالی میں تو شادی کو لے کر کے depression تھا ان کو پسند کی شادی کی تھی بیوی کے ساتھ نہیں بن پائی یا بیوی کی ان کے ساتھ نہیں بن پائی اور وہ چلیں گئی ان کو چھوڑ کے انہوں نے چھوڑ دیا یہ بھی یہ چیزیں سامنے آنا باقی ہے یاد رکھے گا دوستو depression جو ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے depression والے آدمی کا صرف ایک علاج ہے اس کو اکیلا مت چھوڑو بالکل مت چھوڑو میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا نے اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑا ہوگا لیکن پتہ نہیں وہ depression کی کس stage پہ ہوں گے مولانا خود بھی ایک مصروف آدمی ہے تبلیغ کرتے ہیں جگہ جگہ ممالک ممالک پھر کے نہ جانے وہ کس depression میں تھے نہ جانے ان کی بات کسی نے سنی یا نہیں سنی ہاں یہ کوئی اچھا پسندیدہ عمل نہیں ہے اچھا عمل تو نہیں ہے خودکشی کرنا لیکن خودکشی کے جانے وہی مائل ہوتا ہے جو دنیا سے امید کھو بیٹھتا ہے اب یہ حالی میں آج صبح ایک بات ہو رہی تھی حالی کہ وہ سے relevant نہیں ہے بلکل بھی relevant نہیں ہے لیکن چونکہ trend میں ہے نا ایک چیز social media پہ وائرل ہے بہت چیز ایک season of friends اس کے جو lead characters میں سے ایک character ہے شینڈر جن کو کہہ کا کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا تھا ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا depression میں تھے ٹھیک ہو گئے تین سال سے ٹھیک تھے ڈوب کے مر گئے depression میں جب آدمی ہوتا ہے نا دوستو تو وہ سب سے زیادہ vulnerable condition میں ہوتا ہے اور یہی صورتحال ہوئی ہے ان کے ساتھ اور میں خود بھی جانتا ہوں ایک دو میرے بڑے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا بہت بڑے عہدے پہ تھے وہ retired فوجی رہ چکے ہوئے ہیں وہ بڑے عہدے دار بڑے افسر رہ چکے ہیں depression میں تھے خود کو گولی مار کے اپنی جان لے لی تو یہ ایک ہے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کوئی امیرہ یا غریب ہے depression کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے لئے برگرد کوئی ایسا ہے یاد رکھے گا جو کہ یا بالکل خاموش ہو گیا ہے یا بلا وجہ ہستا ہے بلا وجہ خوش رہنی کی کوشش کرتا ہے تو سوچئے وہ depression میں ہے اس آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے آپ نے اس کو اقیلہ نہیں چھوڑنا اس کے ساتھ رہنا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ نے کے بعد موسیقی